دال روٹی اپنے پیٹ میں روٹی ڈال کے تھا سکے گھر میں سکن سے بیٹھ سکے جن کے لیے اپنے بچوں کو دال چاول تک کھلا پانا مشکل ہو رہا ہے مومورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور ہے داری بندہ کیا کہا جائے گا نہ بچوں کو پڑھائی کر سکتے ہیں خالی باتیں کر کے جاتے کہ آم بچوں کو پڑھائیں گے تو بچوں کو یہ کریں گے کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہاں سپنی دکھاکے جاتے ہیں لوگوں گے گھروں میں جا کے دیکھو ایک مودہ دوسرے کھانے کا نی ہوتا ہے کیا کرے گا بندہ ہمارے گھروں میں جا کے دیکھتے ہیں اور آپ لوگ کیا ہمارے گھر میں چھتوں گھوپر سے پانی گھر رہا ہے کیسے بیٹھے ہیں ہم لوگ ہم کو بتا ہمارے دل جاندے کیسے بیٹھے ہیں ہم لوگ ایلے تم کر سکتے ہو نا گریبوں کا گھر کا چولا جلا دو تم کر سکتے ہو تو گریبوں کا اتنا دو گریب اپنے پیٹ میں روٹریے ڈال کے کھا سکے گھر میں سکون سے بیٹھ سکے باہر نکلو باہر کام نہیں ملتے روگوں کو بیچارے بے روزگار گمتے ہیں آئی تنک کہ ہم پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر دالوں کی قیمت اس قدر کیوں بڑھتی جا رہی ہے اس کی دراصل کئی وجوہات ہیں ملک میں دالوں کی مجموعی خپت اٹھارہ لاکھ میٹرک ٹن ہیں چھے لاکھ میٹرک ٹن تو ملک میں پیدا ہوتی ہے جبکہ بارہ لاکھ میٹرک ٹن امپورٹ کی جاتی ہیں جس پر ایک ارب ڈالر سالانہ سے زیادہ کا ذرہ مبادلہ خرچ ہوتا ہے پچھلے سال اپریل میں سٹیٹ بینک کے پاس جو تقریباً دس ارب ڈالر اور نیجی بینکوں کے پاس چھ ارب ڈالر کا فورن ریزرو تھا وہ جنوری دوہزار تیس میں گھٹ کر تقریباً پونے چار ارب سٹیٹ بینک اور تقریباً سوہ پانچ ارب ڈالر دوسرے بینکوں کے پاس رہ گیا ہے ڈالر کی اس قلت کی وجہ سے دالوں سے لدے کئی کنٹینر تقریباً تین ماہ سے بندرگاہوں میں کھڑے ہیں لیکن اب بزاہر کنٹینرز کو ریلیز کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے پاکستان میں اس وقت انفلیشن کی شرعہ ستائیس فیصد سے اوپر ہے گزشتہ سال اپریل میں جو پیٹرول ایک سو پینٹالیس کا تھا اب اس کی قیمت دھائی سو روپے فی لیٹر ہے اسی طرح ڈیزل کی قیمت ڈیر سو روپے فی لیٹر سے بڑھ کر دو سو باسٹھ روپے لیٹر ہو گئی اور ڈالر ایک سو اٹھتر روپے سے بڑھ کر تقریباً دو سو پچھتر روپے کا ہو گیا ہے پندرہ سولہ سال پہلے تک پاکستان دالیں ایکسپورٹ کرتا تھا پھر کاشتکار کے لیے کسی انسینٹیف کے بغیر ایکسپورٹ پر پابندی لگی تو خسارے سے بچنے کے لیے کاشتکار دالوں کی جگہ زیادہ نفع بخش اجناس اگانے لگا آج سے کچھ سال پہلے ہم دال کی فسل پوکھی کرتے تھے پھر آستے آستے اس میں مرض لگنا شروع ہو گیا تو سرے ہم نے دوائی بھی بہت لگائی اور سرکار نے بھی مدد کی ہم نے مدد کی اس پر بہت کیا مرض نے چھوڑا نہیں دال کا فسل پوکنا ہم نے چھوڑ دیا دوسرا فسل پوکتے ہیں دال کی فسل میں سر فائدہ نہیں ہوتا ہے تو ایک ذری ملک ہونے کے باوجود دال جیسی عوامی خوراک کے لیے امپورٹ پر انحصار عام آدمی کے موزے نوالہ چھننے کے مترادف نہیں تو اور کیا ہے دال روٹی پہ ہمارا گزارہ ہوتا تھا ابھی تو دال روٹی پہ بھی نہیں ہوتا ہے چائے بسکٹ پہ گزارہ ہوتا ہے کیا بچے کو چائے بسکٹ بھی ہم دے چائے بسکٹ سے کوئی پیٹ بھرا جاتا ہے دالیں تنی مہنگی ہو گئی ہیں تیل مہنگا ہٹا مہنگا ہر چیز مہنگی کس سے ہم کہاں جائیں کس کو بولیں کوئی فریاد سننے والا مری ہے نہیں اللہ تاوقع پہ بننا چلتے ہیں پہلے تو بکرہیت پہ گوش کھاتے تھے سال میں ایک دفعہ گوش دیکھنے کو نصیب ملتا تھا ابھی تو گوش دیکھتے ہیں یہاں سال دوبارہ آئے گا بکرہیت کا پھر گوش دیکھیں گی دال لیتے ہیں دال اتنی مہنگی ہو گئی ہے مرگی دیکھو سبزی دیکھو ہر چیز مہنگی یہ کس سے ہم پہنچے کسی سے بھی ہم نہیں پہنچ سکتے جب دم اپنے پیٹ کا نہیں کر سکتے تو کیا ہم میں نے کیا نہ اپنی دھوائیاں بھی لیں میرا پورا پڑتا نہیں ہے میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں پڑھا سکتی میرا بیٹا بھار با مجھے بولتا مہیں مجھے پڑھاو 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 مگر میرا تنے حالات نہیں ہے جب میں بچوں کا پڑھا سکھوں اور دالوں کی بڑھتی ہوئے قیمتوں کا اثر کھانے والوں پر بھی اتنا ہی پڑھ رہا ہے جتنا کہ بیچنے والوں پر گھراک تو اپنے حساب سے آرے لیکن یہ کہ جو آدمی دو پلیٹ کھاتا تھا وہ آدھی پلیٹ میں گزارہ چلا رہا دینی پڑھتی ہے ایک سو بیس کی پلیٹ ہے نا ایک سو چالیس کا پارسل ہے لیکن اگر کوئی ہمارا پر آتا ہے کہ پچاس وری پلیٹ بنا تو اس کو منا کرتے ہی نہیں ہے پہلے تو لوگ یہ تھے کہ مقصد ہے کہ گوش پسلیے انڈا وغیرہ خواہ لیتے تھے لیکن اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ایک ٹائم کا روٹی ڈال چاوال چینی وغیرہ سب مہنگا ہو گیا ہے ہمارے چھوڑے چھوڑے بچے گھر میں بلا کر رہے ہیں اچھا کھانے کے لیے گوش مہنگا تھا دال بھی کھانا ہمارے نے بہت مشکل ہو گیا ہے کیا کھائیں بھائی آپ لوگ خود سے انصاف کریں مہنگائی کے ویے سے ایک کو کام نہیں ہے کام کرنے میں بہت زیادہ ہی پریشانی ہو رہی ہے پلس چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں یہاں بیچ کے اب آگے ہم مانگوا رہے ہیں آگے سے پون کر رہے ہیں تو وہ چیزیں اور مہنگی ہو گئی ہیں اور چیزیں مل نہیں رہی ہیں اور عوام بہت زیادہ پریشان ہے اور افکرس قیمتن صرف دالوں کی ہی نہیں بڑھ رہی ہیں ٹویٹر پر بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں کافی بات ہو رہی ہے سینجس امیر ممتاز زہری نے لکھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنے مہنگے دام برسوں میں نہیں دیکھے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اور اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ خاندان خوربت میں دھکے لے جا رہے ہیں نصیرہ نے لکھا کہ مہنگائی کا اثر سب پر ہو رہا ہے پاکستان جیسے ملک میں غریب اور میڈل کلاس میں زیادہ فرق نہیں اب ہم سب ہی غریب ہیں اور پروفیسر عبدالکتابی نے لکھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان سوائیو کر پائے گا مہنگائی سے سوشل انریسٹ پیدا ہوگا ایک نازک غیر مستحق ملک میں کون انویسٹ کرے گا تو ایک ذرعی ملک جہاں دالوں کی کنزمشن بہت زیادہ ہے وہاں دالوں کی اس طرح کی شورٹیج کی وجہ کیا ہے دیکھیں ہمارے ہاں جتنے بھی دالے آتی ہیں تقریباً ایٹی پرسنٹ ہم ایمپورٹ بیس کنٹری ہیں دالوں میں زہر سی بات ہے ہمارے ہاں کسی ٹائم پہ کالا چنا بھی ساڑے سات لاک ٹن آٹھ لاک ٹن ہوا کرتا تھا اب وہ دھائی لاک ٹن پہ ہو چکا ہے اس کی وجوہات ہیں کہ ہم نے زراعت پہ توجہ نہیں تھی نہ کوئی نئے بیت پیدا کیے نہ کوئی میکنیکل اگری کلچر لائے مشینری اور ہم علیبیاں یہ ہے کہ پھر ہم ایمپورٹ پہ چلے گئے اب جا کے کروپ آتا ہے جو ساڑے سات لاک ٹن کا وہ دھائی لاک ٹن آتا ہے کالی چنے کا موں کا جو کروپ جو پچھلے سال ہوا وہ ایک لاک ٹن ہوا اس سے ہم سروائیو نہیں کر پاتے ہمیں تقریباً منیمم دیکھا جائے پندرہ لاک ٹن ہمیں دالے چاہیے سالانہ یہ کوئی ہمیں آسٹریلیا سے منگانی پڑتی ہیں برما سے منگانی پڑتی ہے کینیڈا سے ہمارا مال آتا ہے رشیہ سے آتا ہے مختلف کنٹریز سے آتا ہے اس وقت دالوں کا مسئلہ پاکستان کی اوورال ایکنومک صورتحال سے جڑا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا دالوں سے بھرے ہزاروں کنٹینر مہینوں تک پورٹ پر کھڑے رہنے کے بعد اب ریلیز ہونا شروع تو ہوئے ہیں لیکن کیا پاکستان اتنے نازک وقت میں دالوں پر اتنے سارے ڈالر خرچ کرنا افورڈ بھی کر سکتا ہے پاکستان کو اس وقت جن معاشی مسائل کا سامنا ہے ان کا کوئی فوری حل نہ ہے نہ ہو سکتا ہے ایکنومک نظام کی اصلاح اور ذرعی شعبے میں کپیسٹی بیلڈنگ کے بغیر حالات اب ہی مشکل ہیں تو کل اور مشکل ہوتے نظر آ رہے ہیں موسیقی